اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خام میں کسی کو سلام کرنا یا خام میں کسی کو سلام کرتے دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کس ہر قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اماموں کے امام حضرت امام بن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا دوست سہب خواب کو سلام دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب سے سہب خواب کے دوست کو خوشی حاصل ہوگی حضرت امام بن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ سہب خواب کا دشمن سہب خواب کو سلام دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کا دشمن سہب خواب کا دوست بن جائے گا بعض اہل تعبیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کوئی نامعلوم شخص سلام دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کا کسی مسافر کے ساتھ دوستی ہونے اور کسی شخص کے ساتھ سہب خواب کی جان پیچان ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کسی نامعلوم ضعیف العمر بوڑے آدمی نے سہب خواب کو سلام دیا ہے تو یہ سہب خواب کا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہنے تمام مشکلات کے دور ہونے اور سہب خواب کو کمیابی حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کسی ایسے شخص نے بوڑے انسان نے سہب خواب کو سلام کیا جس کو سہب خواب جانتا ہے جس کو پہچانتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے اور کسی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت کے ساتھ شادی ہونے کی علامت ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سہب خواب کے دوست نے سہب خواب کو سلام کیا ہے اور سہب خواب نے اس دوست کے سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کے ترمیان اور سہب خواب کے دوست کے درمیان جدائی ہو جائے گی حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کسی جوان عورت یعنی لڑکی نے سلام دیا ہے تو یہ سہب خواب کی اس تو مرتبہ کے بلاندہ ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے نماز کی حالت میں پہلے بائیں طرف سلام کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کی اپنے کسی کام کی وجہ سے پریشان ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنی محبوبہ کو سلام دیا ہے یا محبوب دیکھے کہ اس نے اس کے عاشق نے اس کو سلام دیا ہے اور دونوں نے سلام کا جواب دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی شادی ہو جائے گی اور اگر لڑکی دیکھے یا لڑکا دیکھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام دیا مگر جواب نہیں دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو جائے گی نہیں ہوگی یعنی ان کی شادی رک جائے گی اور ان دونوں میں جدائی ہونے کی دالیل ہے خواب کے اندر کسی کو بھی اسلام دینا اور اس شخص کا جواب دینا یہ سہب خواب کو خوشی حاصل ہونے تمام کاموں میں رکاوٹ کے ختم ہونے سہب خواب کی عزت میں اضافہ ہونے اور کاروبار کے بڑھنے کی دالیل ہے خواب کے اندر سلام لینے یا دینے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی